موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام فبر کے ساتھ ساتھ میں خوش آمدید میں ہوں وردہ شجا ناظرین ماہ رمضان آ چکا ہے اور آج دوسرا روزہ ہے پاکستان میں اور رمضان کے آمد کے ساتھ ہی ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تذکیہ نفت پر توجہ دیں نمازیں پڑھیں نیکی کے کام کریں دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ قرآن پاکستان میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ تو زور ہے متقی بننے پر صرف یہ ایک ماہ کی پریکٹس نہیں ہے اس کو اپنی زندگیوں میں ہمیں لاغو کرنا ہے رائچ کرنا ہے اور ایک اچھے مسلمان کی طرح باقی سال کے دنوں میں بھی دوسروں کی اسی طریقے سے مدد کرنی ہے اور اپنے نفس کے تذکیہ پر بھی زور دینا ہے ناظرین پروگرام کا آغاز کریں گے ورلڈ ٹھلیسیمیا دے بھی آج منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو اس بیماری سے بجائے جا سکے شادی سے پہلے ٹھلیسیمیا ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی قروانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں اسے محفوظ رہ سکیں اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ آج بلڈ ڈونیٹ کریں اور تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی مدد کی جا سکے پروگرام کا بقائدہ آغاز کریں گے اور ہمارے ساتھ انیلسٹ کا ایک فینل موجود ہے سب سے بہلے تشریف رکھتے ہیں زفرمیمو شیخ صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شاہ ساتھ انیلسٹ پاروکی صاحب اور ہمارے سیسے انیلسٹ ہیں احمد صغیر صاحب اور کارٹونیس ہمیشہ کی طرح مزرش رزاد صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کل ہوا وفاقی کابینہ کا اہم اشلاس اور اس میں بہت اہم فیصلے بھی کیے گئے خبر کے انتخاب ہم کر رہے ہیں روزنامہ نائی بات سے خبر ہے جی کہ وزراء کا سرکاری خرش پر اور کل جو فیصلہ کیا گیا کہ محکمہ تعلیم کے ماتحد نہیں کیا گیا ان کو منسلک کیا گیا ہے فردوس آشکوان صاحبہ نے اس کی وضاحت بھی کی کل کے رول زفر محمد شیخ صاحب اسی حوالے سے آغاز کریں گے وفاقی کابینہ کے اشلاس میں اہم فیصلے کے گئے ہیں سب سے پہلے تو مزراء پر جو چائے پانی کے خرش پر جو پابندی ایک لگائے گئی ہے اور جو اگر وہ نے کرنا ہے تو وہ اپنی ذاتی جیب سے کریں گے اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اصل چیز ہے احساس کی اور یہ کل کے فیصلے میں نظر آ رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کو جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس کا کافی احساس ہے اپنے اینڈ پر جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا اور یہ ایک طرح کا سگنل ہوتا ہے باقی ملک کے سرکاری اداروں کے لیے محکموں کے لیے لوگوں کے لیے افراد کے لیے کہ جناب آپ بھی خرجات میں کٹوٹی کریں جبکہ ملک بہت شدید معاشی بہران کا شکار ہے ایسے میں آپ جو اپنے ضروری یا کم ضروری خرجات ہیں آپ انہیں بھی کم کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اچھا سگنل گیا ہے بہت اچھا میسج گیا ہے کہ اس تکلیف کے وقت میں جبکہ عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں سخت تکلیف میں ہیں تو ان کی جو حکمران ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کڑے ہیں یہ بہت پوزیٹیو میسج ہے دوسری چیز جو کل کے کابینہ کے اجلاعش میں بہت اچھی تھی وہ انہوں نے کئی سال کا پلان دیا ہے کہ کسنا سرکولر ڈیٹ کو دسمبر دو ہزارت بیس تک انہوں نے بتدریج ختم کر دینا ہے ابھی تک بھی انہوں نے کافی کمی کی ہے اور جب جو ہمارے وزیر اعتوانائی ہیں کیا نا ہمیں عمر ایوب صاحب شکریہ جناب عمر ایوب صاحب نے اس کی ساری تفصیلات بتائیں اور وہ تفصیلات جو ہیں وہ اس لحاظ سے بھی ہوش روبہ ہے کہ دو سو چھبیس عرب روپے کے تو ایسے اخراجات تھے جو پچھلی حکومتوں نے اخراجات میں ڈالے ہی نہیں ٹھیک ہے تو ایکچول جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ اس کی وہ چودہ سو عرب سے بھی بڑھ گیا تھا وہ ایک الگ بالکل الگ موضوع ہے اس پر ہم کبھی کبھی بات کرتے رہتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے غفلت برتی گئی یا بائی ڈیزائن کچھ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش لیکن اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اور اب جو بھی پچھلی سات آٹھ ماہ کے دوران جو تفصیلات سامنے آئی ہیں جو داکومنٹیڈ پروفز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مائنز جگہ جگہ لگائی گئیں تاکہ اگلی آنے والی گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی ہو اس کے لیے شدید مشکلات ہوں آج جو سرکولر ڈیٹ کا یا سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے جو بجلی کی پرائسنگ کا ایشو ہے اور جو عوام شدید تکلیف اور مشکل کا شکار ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جان بوچھ کے ان چیزوں کو نظرانداز کیا یہی والی بات کل کیپننٹ نے بتائی آج سے کچھ دو مہینہ پہلے میں ایک سٹینڈنگ کمیٹی کی بریفنگ میں تھا وہاں چیئر میں نیپرا نے یہی بات بتائی تھی کہ ایسے بہت سارے اب جیسے نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے جو پروونسز کو جاتا ہے بجلی کا وہ بھی انہوں نے اخراجات میں شامل نہیں کیا تھا اور ابھی جب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے اس طرف تھے اس وقت اس کا کوئی ذکر نہیں تھا اب جب وہ صوبوں میں چلے گئے تو وہاں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ جی ہمارا صوبائی حصہ دیں یار کوئی خدا کا خوف کریں یہ سارے پیسے جو ہے یہ عوام کی جیب سے جانے ہیں آپ پہلے اس کو ویل کیلکولیٹ ٹونی کر رہے تھے یہ وہ مجرمانہ قفلت ہے جو جان بوچھ کی کی گئی لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ اس پہ بھی کوئی ریفنس دائر کیا جائے اس پہ بھی انہیں پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو آپ نے پالسی میں جان بوچھ کے فلاؤس پیدا کیے خرابیاں پیدا کی جو کہ آئندہ دہائیوں تک عوام کو بھگتنی پڑیں گی اس کی کیا وجوہات تھی تو کل جو ہے وہ جو انہوں نے دو ہزار بیس دسمبر کا پلائن دیا ہے اس سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور اب تک کا جو سرکولر ڈیٹ میں جو ایک سو عرب سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے وہ بھی کافی خوش آئند ہے ملکم صحیح ہوگی ہے شہزاد اندر فاروقی صاحب آپ نے گفتگو سنی زفر میں وہ شیخ صاحب کی ایک بارودی سرنگی بچھانے کی کوشش کی گئی موجودہ حکومت یا جو بھی کوئی حکومت آتی اس کے لیے اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک افٹیک نظر آتا ہے عوام پریشان نظر آتے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں حالانکہ سخت فیسے ہیں وزیراعظم بارہا کہہ چکے ہیں کہ کچھ عرصہ یہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد بہتری کے راقتے پر آ جائے گا لیکن عوام میں آگا ہی پہلانا بہت ضروری ہے at the same time وزراء پر یہ پابندی تو ایک لگائی گئی ہے لیکن کیا عوام کو بھی کہیں اس حوالے سے ریلیف ملے گا انگینہ درود و سلام عوام نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر بہت شکریہ وردہ عوام کی ہی ذمہ داری بنتی ہے میرے نزدیک کہ عوام اپنے لیے وہ شعوری راستہ ڈاکٹ کرے جس کے ذریعے اس ملک کی اور اس قوم کی بہتری کا راستہ متین ہو سکے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو ایک کوشش کی گئی تھی کہ معیشت کی بنیادوں کو کسی طرح سے کھوکلا کر کے جائے جائے تاکہ جو بھی کوئی آئے اس کو مشکلات کے سامنو وگرنہ میری یہ اکل تسلیم کرنے سے کاثر ہے کہ آٹھ مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ ڈالر غائب ہو گیا ہے تو کیا ڈالر ان لوگوں نے اسی طرح جس طرح پہلے کسی زمانے میں بلوچستان کی پانی کی ٹنکیوں سے ڈالر نکلتے تھے پیسے نکلتے تھے انہوں نے وہاں بے کہیں ڈال دیئے ہیں یا انہوں نے آٹھ مہینے میں باہر کہیں آف شور اٹاؤنٹس کھول لیے ہیں اور پراپٹیاں خرید لیے ہیں سرے میں کوئی محل خرید لیا ہے اور نیو یاک میں فیلیٹ خرید لیے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آٹھ مہینے میں تو کوئی ایسا کچھ یادو تو نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ غائب ہو گیا ہے تو اس آٹھ مہینے کو بنانے کے لیے قائم کرنے کے لیے ایک سکیم بنا کر گئے تھے جنہوں نے یہ بائیٹ ڈیزائن طے کیا کہ یہ جو ہم اپنی تو واہ واہ کروانے ہیں یہ جو جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو اوپن بھی کر جائیں ان کے لیے پیسے بھی دے جائیں لیکن یہ ادا کرنے کے لیے جو ابھی ہم بات سن رہے ہیں کہ ستائی سٹھائی سرب ڈالر جو ہے اگلے دو ڈائی سال میں ہم نے واپس کرنے ہیں تو یہ کدھر سے واپس کرنے ہیں مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ ہماری حکومت نہیں ہوگی کوئی اور حکومت ہوگی ہم کو یہ پتہ تھا کیونکہ یہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کیونکہ ایک اور ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ میاں نواشریز جب تیاری کر رہے تھے الیکشنز کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدارتی نظام کے اوپر بھی یہ پیپر تیار کر کے لائے جائے تو وہ پیپر تیار کر کے جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو پسند فرمایا صدارتی انتخاب کہیں نہ کہیں میاں نواشریز کے در میں بچار رہا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ اس الیکشن میں نہیں ہاں اس کے بعد دوزار اٹھارہ کا الیکشن اگر ہم جیت گئے تو اس کے بعد اس پر کام کریں گے تو وہ کام انہوں نے اس وقت کے لئے پینڈنگ کر دیا جو ان کو پتہ تھا کہ بہت مشکل ہے کہ مجھے دوسری باری جو ہے وہ مشکل سے ملے گی تو یہ خیر چاہستدان اسی طرح سے کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے لئے میرا اصل کنسرن یہ ہے کہ اس میں عوام کسے جاتے ہیں عوام جس پوزیشن میں ہیں عوام جو سفر کر رہے ہیں عوام کے لئے ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی پیٹرول ڈالر یہ سارا کچھ تو یہ سفر جو ان کا سفر ہے یہ ختم ہونا چاہیے ہماری حکومتوں کا تو نسبہ لین یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کو آسان کیا جائے ان کی زندگی آسان کرنے کی بجائے مزید مشکل بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو یہ اگر حکومت نے اپنی ڈائریکشن کے مطابق چیزوں کو صحیح بنیادوں پر استوار کر دیا کیونکہ ہم ہمیشہ ڈنگ چپاہو پالیسی کے صحیح کام کرتے ہیں جب تک ہم موسیقل پالیسیاں نہیں بنائیں گے اور اپنے آپ کو خود سے ٹھیک نہیں کریں گے کہ میں نے ٹیکس دینا ہے میں نے اپنے ریٹرن دینا ہے میں نے دیکھنا ہے میرے خاتے اکاؤنٹس میں کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا تو آپ خود و خود ٹھیک ہو جائیں گے درست سب متعین کرنی ہے اور حکومت اسی جانب توجہ دے رہی ہے تاکہ آنے والے سالوں میں آنے والے دنوں میں عوام کو جو ہے وہ ایک لانگ لاسٹنگ ریلیس دیا جا سکے احمد صغیر صاحب اسی حوالے سے ایک اہم فیصلہ جو کہ مدارس کو محکمہ تعلیم سے منسلک کرنے کا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ناغذیر ہو چکا تھا اور اس میں بھی بہتری کی ضرورت تھی تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ ایک نیگیٹیوٹی جس طرح ہمارے ہاں پہلانے کا وہ ہے کہ اس پہ بھی پروپیگنڈا شروع ہو گیا تو اب اس کی بھی وضاحت آگئی ہے کہ ان کو منسلک کیا جارہا ہے ماتحد نہیں کیا جارہا ہاں جی یہ دو دن پہلے یہ خبر چلی تھی میڈیا پہ کہ جو مدارس ہیں ان کو ماتحد کر دیا گیا ہے وزارت تعلیم کے لیکن بات یہ ہے کہ مدارس میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مدارس کی کنسٹرکشن کیا ہے وفاقل مدارس کا جو رول ہے وہ کتنا بہتر تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہے مدارس میں جو فلاہ کا جو ایک پہلو تھا وہ کتنا ہوتا رہا اور پھر پلس یہ ہے کہ ایجوکیشن جس کے بعد جو ہے آپ آکے ایک کارامت شہری بن سکتے ہیں وہ کس حد تک جو ہے موکی تقاضوں کو میٹ کرنے کے لیے اچھا کل پراملس نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے وہ یہ کہ وکیشنل ٹریننگ دی جائے گی مدارس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ ان کو ادراک ہے اس بات کا ہماری جو موجودہ جو کرنٹ رجیم ہے یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس بات کا بڑا ریالائزیشن ہے کہ مدارس کے اندر جو تعلیم دی جاری ہے وہ بلکل ہمارے دینی تعلیم ہمارے دینی معاملات کو تو وہ بہت حد تک جو ہے وہ میٹ کر رہی لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھا جارہا اچھا یہ چونکہ کچھ جگہ ایسی تھی فر ایک زیمبل جب پرسو یہ خبر آئی کہ اس کو جو ہے مدارس کو ان کے ماتحادت کر دیا گیا تو ایک دفعہ تو سب کے کار کھڑے گئے کہ یہ کیا ہو گیا اس کی وجہ ہے کہ مدارس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایسا اس کے نتیجے میں جو ایک جو پبلک جن نکلتی ہے مدرسے کے جو لوگ نکلتے ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور آپ جو حکومت ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں لڑ سکتے مشرف صاحب نے بھی آپ کو پتا ہے کہ کوشش کی تھی مدارس کو جو ہے وہ اس ٹیم لائن میں لانے کی لیکن ناکام ہوئے اس کے بعد مختلف وقتوں میں کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ کسی طرح سے مدارس کے اندر ری فارمز لے کے آجائے مدرسہ ری فارمز کے نام پہ آپ کو یاد ہوگا کافی ذرا کام بھی ہوا لیکن مدرسہ ری فارمز ہو نہیں سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں کو ہاتھ دالنا یا مدرسوں تک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اور گورنمنٹ نے اس سلسلے میں دو تین سٹیپ مزید بھی لینے فار اگزمپل کے پی کے اندر ان کا آلیڈی مدرسوں کے ساتھ بڑا اچھا لائزن تھا فار اگزمپل انہوں نے پہلے نمبر پہ یہ کیا کہ جو مساجد تھی مساجد میں جو امام تھے ان کو دس ہزار پہ اس کی بقیدہ سیلری لگا دی اچھا اسی طرح مدرسوں کے اندر اس کے ساتھ بھی گورنمنٹ آف کے پی کے نے اپنا ایک معاملہ سٹ کر رکھا تھا اور وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ خان صاحب پہ جو ہے وہ ایک الزام بھی تھا کہ انہوں جی وہ ایک مدرسہ ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کے معاملات ہیں لیکن ان کو شروع دن سے ہی اس بات کا پتا تھا کہ یہ جو ہماری ایک بہت بڑی سٹنکھ ہے ہماری یوٹ ہے ہمارے نوجوان ہیں جو مدرسوں کے اندر دینے تعلیم ہیں اور جن کو کسی نہ کسی حوالوں سے جو ہے ہمیں اس میم سٹیم میں لے کے آنا ہے اور اس سے کام لینا ہے بھئی بات یہ ہے کہ آپ مدرسے سے پڑھنے کے بعد ایک مسجد کے امام تو بن سکتے ہیں لیکن آپ اس سے پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سائنٹس نہیں بن سکتے آپ جو ہے میڈیسن کو یا ڈاکٹری آپ نہیں کر سکتے یہ جو ٹکنالوجی ہے آج کی تو یہ چیزیں جب ایڈ ہو جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا پیکج بن جائے گا کہ آپ تھوڑے سے دینی بھی ہیں تھوڑے سے جو ہے دنیاوی بھی آپ کو معاملات کا پتا ہے کچھ موکریشنل ٹریننگ بھی آ جائیں گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی میرا خیال ہے زبرمہ شیخ صاحب ایک معاملہ ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو ایک تکراؤ کسی کیفیت نظر آنے لگ جاتی ہے اور جیسے کہ انہوں نے بات کی کہ ایسا نہیں تھا اور ان کی بھی ریزرویشنز تینس حوالے سے لیکن اگر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کر معاملے کو دیکھیں کیونکہ مدارس ایک ایسا معاملہ ہے سنسیٹیف معاملہ تو ہے لیکن اس حوالے سے انٹرنیشنلی بھی پاکستان پر پریشر ہمیں نظر آیا تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریزرویشن کا معاملہ ہے یا منسلک کرنے کا معاملہ ہے اس کو سمودھ طریقے سے کیسے لے کر چلا جا سکتے ہیں لیکن اس میں جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں وہ شاید گفتگو میں رہ گئی کہ اس میں وفاقل مدارس پاکستان جو ہے اس کے جو سیکٹری جنرل ہے وہ موجود تھے ان کی کانسنٹ سے ہوا ہے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے وزیر اطلاعات کے ساتھ اور وزارت اطلاعات کے ساتھ نگوسیشنز میں تھے اور ان کے رضا مندی سے یہ سارا پروسس آگے بڑھا ہے اس میں اصطلاف جو ہے وہ صرف سیاسی علماء کو ہے وہ جن کی سیاست بھی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا لوگ نراض ہو جاتے ہیں صرف انہوں نے اس پر اطراز کیا ہے ادر وائز جو ہمارے جو مدارس کا جو نظام ہے انہیں اس بات پر کوئی اطراز نہیں ہے اور وہ جو کی پی کے والا بات تھی میں اس کی بھی تفصیل بتا دوں اپنی صوبائی حکومت کے دور میں جب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی انہوں نے تیس کروڑ روپے دیئے تھے دارلوم حقانیہ کو لیکن وہ تیس کروڑ روپے کس چیز کے لیے دیئے تھے اس پہ آج تک کسی نے بات نہیں کی سب آدھی بات کرتے ہیں دارلوم حقانیہ اسکول پہلے سے موجود تھے اسے اپگریٹ کر کے دگری کالیج کے لیول پہ کالیج بنانا تھا اور وہ پیسے کیش نہیں دیئے گئے تھے وہ ایک بیجٹ اپروف کیا گیا تھا کہ اس سکول کو کالیج بنائیں تاکہ پاکستان کے اس بہت بڑے اور بہت ہی مشہور دارلوم حقانیہ میں پڑھنے والے طلبہ جو ہیں ہزاروں طلبہ ہیں وہ ساتھ ساتھ اپنی ڈگری ایڈیوکیشن بھی مکمل کریں اب دیکھیں آدھی بات کہہ کے ایک بلکل اور تاثر دیا جاتا ہے اصل بات یہ تھی اور یہ کام بہت عصر سے شروع ہوا ہوا تھا کے پی کے میں بہت زیادہ یہ کام ہوا ہے اب اسی کام کو وکیشنل ٹریننگ کو باقی ایڈیوکیشن کے نظام کو پورے ملک میں لائے جا رہا ہے یہ ہے اصل بات دیکھیں فاغلگی صاحب مزاحت بھی کر دی شیخ صاحب نے مدارس کے معاملے پر میں آپ کی بھی رائے لینے دیکھیں مدارس کے معاملے میں حرج کیا ہے مجھے یہ نہیں سمجھاتی ہم اس کو اتنا ابھی صغیر کہہ رہے تھے کہ بڑا مشکل کام ہے چونکہ مشرف جو ہے انہوں نے بھی کوشش کی تھی یہ ٹھیک بات ہے لیکن قانون آئین دستور یہ ساری چیزیں کیا ہم صرف مالاج اپنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں اگر آپ کو سسٹم کے اندر نہیں آنا تو پھر سسٹم کی بیٹری کی خواہش کیوں رکھتے ہیں آپ کو ایک سسٹم میں آنا ہے تاکہ آپ کی بھی زندگی آسان ہو سکے لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو سکے سسٹم کے بارے میں جو میری انڈرسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مل کے ایک سسٹم کو تخلیق کرتے ہیں بناتے ہیں اور پھر اس سسٹم کی کچھ عرصہ ہم دیکھ بھال کرتے ہیں جب وہ سسٹم پکڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ پہ نمو پا لیتا ہے تو پھر وہ سسٹم ہم سب کی حفاظت کرتا ہے ہمارے حقوق اس طرح سے دیکھ رکھ کرتا ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم سسٹم بننے نہیں دیتے ہر دفعہ سسٹم میں انگلی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سسٹم کرنے سے سسٹم ہم نے بننے کب دیا ہم اپنے آپ کو سسٹم سے باہر رکھ کے کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی لوگ ٹھیک ہو جائے یہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی مدارس کو ریجسٹریشن میں بھی آنا ہوگا ان کو اپنا سورس آف انکم بھی بتانا ہوگا ان کو جو پیسے جہاں وہ خرج کرتے ہیں ان کو وہ بھی بتانا ہوگا اگر ان کے پاس چھوپانے کو کچھ نہیں ہے تو برا ماننے والی بات کیا ہے صغیر آپ ایٹ کریں میں ایک چیز ایٹ کروں گا میرے دوستوں نے بڑی اچھی طرح سے اس کی بزاعت کر دی لیکن میں صرف ارض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سسٹم تو موجود ہے اور سسٹم آج سے نہیں سسٹم ارسلہ ادراف سے موجود ہے جس کی طرف اشارہ انہوں نے کیا شیخ صاحب نے کہ جو پلٹیکل مدارس ہیں جن کی اپنی سرپرستی ہے جن کا اپنا ایجنڈا ہے اور وہ گورنمنٹ کے حلی پارٹیاں بھی ہیں وہاں پہ اچھا ان لوگوں کا وہ زیادہ شور کر رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سسٹم تو تھا لیکن آپ دیکھ لیں کہ رات کیا ہوگا کہ آپ نے کل کی ڈیٹ میں ایک صاحب نے جیل میں جانا تھا آپ نے انسانی حمدردی کی بلیات پر ان کو چھوڑ بھی دیا ہے سارا کچھ کر دیا آج کی خبر بھی ہے لیکن وہ سڑکوں پر دندلاتے پھر رہے ہیں اور وہ اس کو پلٹیسائز کر رہے ہیں انسانی حمدردی کی بنیاد پر ان کو چھوڑا گیا وہ ایک دن بھی ہسپٹل میں ایڈمنٹ نہیں بلکہ سسٹم سے کھیل رہے ہیں اور اگر گورنمنٹ یہاں پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ نے جمہوری قدریں وہ خطرے میں ڈال دی سو بات یہ ہے کہ چیزیں تو ہیں نظام بھی ہے قانون بھی ہے آئین بھی ہے لیکن اس کو شور زیادہ آتا ہے نظامت زیادہ ہوتی ہے اور یہ شور جو ہمیں سنائی دیتا ہے یہ شور انہی قوتوں کی جانب سے ہوتا ہے جو نہیں چاہتے کہ کوئی بہتری کے لیے ملک میں تبدیلی آ سکے وزیراعظم کا موٹو ہے کہ ملک میں تبدیلی لے کر آنی ہے اور اسی راستے پر گانزن ہے راستے میں تھوڑے سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں کچھ مشکل پیسلے بھی کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر دور اس نتائج اس کے بہتر نظر آ رہے ہیں تو ہمیں سب کو ملک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مدارس کا یہ معاملہ اہم معاملہ ہے وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ان کو ہماہنگ کیا جائے گا تاکہ وہاں سے نکلنے والے جو طالب علم ہیں جو بچے ہیں وہ آنے والے معاشرے کے لیے کارامت ثابت ہو سکے ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے اور شامل کریں گے کچھ مزید مہت سوال موسیقی 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 پاکستانی اور آپ ہم ہی برا بلا کہہ رہے ہیں اگر اوانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہوتا ہے کیا وجہ بنی کہ نوازشریف صاحب کی جو ناکدین ہیں وہ کہتنے ہیں کہ جب وہ وزیراعظم ہوتے ہیں تو قداروں کے درمیان ایک چکراؤں کی کیفیت پیدا ہو جانا ہے یہ بات اتنی ہے کہ یہ بارہ اوڈیجنل بیانی ہے ملت آئین کے مطابق کرے کیا وجہ ہے کہ جسی بھی ملت آئین ہے جسی بھی چھے پیچھے ہیں میں ہماری مجڑی کنید مجڑی کنید میں چیزی در دینت کنید موسیقی 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 پانچ یا چھے بجے کھا گیا تھا جب گنتی ہونی تھی آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا آپ نے اس کو ایک پولٹیکل سٹنٹ بنا لیا جیل کا عملہ پہنچا لینے کے لئے آپ اس کو لے کے سڑکوں پر گھومتے رہے سڑکوں پر گھومتے رہے آپ اتنے بڑے لیٹر تھے دن میں نکلتے ہیں آپ کو پتہ لگتا کہ روزے کے ساتھ آپ کے ساتھ کتنے لوگ نکلتے ہیں آپ انتظار کرتے رہے کہ افتاری ہوگی موسم ٹھنڈا ہو جائے گا لوگ آئیں گے اکٹھے ہوگے حمدہ شہباز کو کیوں بٹھایا ڈرائیونگ سیٹ پہ اسی لئے بٹھایا کہ آپ لوگ اکٹھا کرنا چاہتے تھے لاہور کی نفسیات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کس طرح سے آپ نے خیر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ اپنی ضرور سیاست کریں لیکن مجھے ان لوگوں پر ضرور عہرت ہوتی ہے جن کے اخلاقی میار یہ ہے کہ بھائی اس کو جیل سے یا اس کو عدالت سے کہیں سے ایک فیصلہ ایک چٹ لے لینے دیں جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو کلیر کر سکے کہ جناب میرے اوپر یہ الزاب جھوٹا تھا ہمارا تو عذاب یہ ہے کہ ہم قتل کر کے بندہ اور دولت کی مدد سے جب زمانت لے کر نکلتے ہیں تو یوں وکٹری کا نشان بناتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی ورڈ کپ ہم جیت کے آئے ہیں یا پتہ نہیں کوئی محاصفتہ کر کے آئے ہیں ہماری اخلاقیات کی بربادی ہی ہماری تباہی کا ثباب ہے ہم جب تک اپنی اخلاقیات کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو آگے پیچھے نعرے مارتے ہیں اور پھرتے رہتے ہیں جس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی نے ملک سے باہر جہداد رکھی ہے اور یہ ثابت کرنے سے وہ قاسر رہا ہے کہ یہ جہداد اس نے کیسے بنائی ہے اور وہ پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے کھنارہ لگاتا ہے یہ ووٹ کو عزت دو کا جو بیانی ہے جی وہ واپس آگیا جی میں سلام پیج کرتا ہوں ووٹ کے اس بیانیوں کو عزت ضرور دیں لیکن ووٹر کو بھی عزت دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے مجھے وہ جگہ بتا دیں جس جگہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو منع کیا ہو کہ غریب آدمی کی بہتری کے لیے آپ نے منصوبے نہیں بنانے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا ہو کہ غریب آدمی کو پینے کے لیے پانی نہیں دینا ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ پیسہ باہر لے جا کے راتی انیسمنٹ کریں مجھے آپ مجھے پتہ جلا انصاف کی طرح مہنگ ہے میں آتی ہوں سکر انصاف پر مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا نام بیچنے کے لیے فیشن کے طور پر ہم استعمال کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا ہمارے منافقہ اور جو دوگلے ہمارے سٹینڈرڈ ہیں جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کریں میں بار بار یہی کہتا ہوں میں آپ سے درستگی کی توقع رکھتا ہوں لیکن خود کو درست نہیں کرتا یہ کتنا منطقی میرا میری امید رکھنا ہوگی کہ باقی سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں اور میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی کروں میں سگنل پر کھڑا نہ ہوں اس لیے کہ میں تو ایک بہت بڑا آدمی ہوں صافی ہوں اور مجھے اگر پولیس والا پوچھے کہ بھی تم نے سگنل کھوں تو اس کی ایسی کی تیسی میری اپروش تو یہ ہو اور دوسروں کے بارے میں میں یہ خیال کروں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سگنل پر کھڑے بھی ہوں اور یہ سلام بھی کریں اور یہ میرے لیے اس طرح نہیں ہوتا جب آپ جنہیں مواشروں کی آپ مثال دیتے ہیں پہلے ان جیسے بند تو جائیں آپ بلکہ صحیح ہو گیا احمد صغیح صاحب علاج کا معاملہ علاج کا بڑا باویلہ تھا بہت بیمار تھے ان کا علاج ہونا چاہیے تھا اور ہر طبقہ ہے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ ان کو علاج کے سہولت ملنی چاہیے اور ان کو زمانت بھی اسی وجہ سے ملی لیکن وہ علاج ہوتا وہ ہمیں نہیں دکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو بھی پولٹسائز کر کے حکومت کو مرد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی بلکل یہ بلکل ہائیلی پولٹسائز کیا ہے نہ صرف یہ پولٹسائز کیا بلکہ اس نازک ترین چیز کو انہوں نے استعمال بھی کیا ہے اور اس کے اوپر کھیلنے کی بھی اور اس کو کوئی اور استعمال نہیں کر رہا وہ خود کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا باقی لوگوں کو بھی وہ مراد حاصل ہیں اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ان کو دی گئی چلیں جی اگر دے ہی دی ہیں عدالتوں نے دی گئی عدالتیں آزاد ہیں ہمارے ہاں عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر انہوں نے جس طرح سے اس چیز کو پولٹسائز کیا اور اس پہ کھیلنے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہمدردیاں ہیں لوگوں کی وہ سمیٹنے کی کوشش کی وہ اگر ایک question mark ہے اور اس سوالیہ نشان کو جو ہے وہ سمجھ نہ ہوگا ہمیں اچھا آپ یہ دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے ابھی جیسے انہوں نے کہا ہمارے دوست نے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے نا یہ لوگ جو ہے یہ اپنے پہلے وقت میں ان کی کوشش تھی یہ خلیفہ وقت جو ہے مجھے یاد ہے اس وقت کے information minister جو تھے وہ مشاہد صاحب تھے تو کچھ ہمیں جو خبریں ملتی تھی وہ یہ تھی کہ دی یہ خلیفہ مسلمین جو ہے وہ بننے کے خواہاں ہیں اور اس کے لئے باقیادہ ایک draft بھی بن گیا تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا وہ جو mindset ہے نا وہ بڑا عجیب سا ہے اور وہ اس mindset کا اظہار ہمیں جا بجا ہمیں نظر بھی آیا جب یہ اقتدار میں تھے اچھا جب اقتدار سے نکالے گئے اب نکالنا جو ہے وہ ایک بلنے اس کے پورے اس کے پیچھے consequences تھے اس کے پیچھے وجوہات تھیں لوازمات تھے اس کے اچھا میں حیران ہوتا ہوں جیسے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں پہ کہ جو لوگ جو ہیں ان کو آ کے پروٹوکول دے رہے ہیں کل ان کی بیٹی جو ہے ٹویٹ کر رہی ہے تاہد نگاہ ریلی ہے یہ ہے وہ ہے تھوڑی در بعد شہباز گل صاحب میں نے آیا تو انہوں نے کچھ تصریریں شیئر کی انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں ریلی کتنی بڑی ہے یہ جو لوگ ہیں یہ کتنے زیادہ یہ بھی آپ اندازہ کر لیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو مایوس ہوئے ہیں عوام نکلے ہی نہیں اس طرح دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ہم قوانین کی بڑی وہ کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کی بڑی تقریم کرتے ہیں تو قانون تو یہ کہتا تھا کہ آپ کو کل کی تاریخ میں سات تاریخ کو کوٹ لکفت جیل میں جانا تھا اور آپ آٹھ تاریخ کو پہنچے اب کیا حکومت اس چیز پہ کنٹیمٹ ہے سٹیٹ ہوئے سو کیا کنٹیمٹ لگتی ہے کیا کنٹیمٹ لگائی جائے گی اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا ایک آدمی اگر پولیس والا صرف جاتا ہے نہیں جی تھانے کا بندہ ایک ایسے چو لیول کا یا چھوٹا ایک سپائی جاتا ہے ایک بندے کو جس نے صرف پیش ہی ہو نہیں ہے اس کی پولیس تھانے میں اور انہیں جاتا تو اس کو گھر سے مارتے ہوئے لے کے آتے ہیں اور ان کو دیکھیں پروٹوکل شہانہ پروٹوکل پھول پھکوا رہے ہیں اپنے اوپر بندے کھڑے کیے ہوئے یہ وہ جیسے انہوں نے کہا فروٹی صاحب نے لاہور کا ایک نزاج ہے لاہور جو ہے وہ پوری رات جاگتا ہے اور سہری کر کے سوتا ہے ان کے پاس تو ایک ان کے ہاتھ میں ایک سمجھ لیں کہ وہ آگئی تھی انٹرٹینمنٹ ایک ایک ایکٹیویٹی آگئی تھی اور وہ ایکٹیویٹی وہ انجوائے کر رہے ہیں مزے کر رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے جلنہ جی میاں صاحب کو تو بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ میسج کیا دے رہے ہیں دنیا کو آپ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم قانون کو جس طرح مردی یہ ہمارے گھر کی لونڈی ہے یہ ہمارے جیب کے اندر ہم پیرے جلے روند رہے ہیں دنیا کے سامنے آپ یہی میسج دے رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم باقیدہ قانونی لوگ ہیں ہم قوانین پہ چلنے والے ہیں ہم آئیں احترام کرتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں ہمارے ہاں متفات کو مانا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں عذابتوں کے فیصلوں کے اوپر سری تسلیف خم کیا جاتا ہے یہاں کے جو میسج جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے بالکل غلط میسج جا رہا ہے زفر محمد شیخ صاحب جیسے کہ صحیح نے کہا کہ ان کا مزاج کچھ عجیب سا لگتا ہے عجیب سے لوگ یہ لگتے ہیں جس طرحی کسی ایکٹ کرتے ہیں یہاں پر عجیب یہ بھی ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اداروں سے ککراؤں کسی ایک کیفیت ہمیں دکھنا شروع ہو جاتی ہے اور کل بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیراعظم شاید خاطن عباسی صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا ہم بات بھی کر رہے تھے میں چاہوں گی اس پر بات کریں کیا اتنی بڑی شخصیت کی جانب سے جو وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں اس طرح کا نام مناسب بیان عدلیہ کے حوالے سے دینا کیسا ہے دیکھیں نام مناسب تو بہت ہی نرم لفظ ہے میں تو کہتا ہوں کہ بڑا خوفناک بیان ہے سابق وزیراعظم ہونے کے ناتے پارلیمنٹ کے ایک پرانے ممبر ہونے کے ناتے ایک پولٹیکل پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہونے کے ناتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے باہر نکل کے عدالت کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیئے اور عدالت کا فیصلہ دیمان تھے اور یار یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ آپ کوئی سیولائز سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی یعنی عامریت میں بھی اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی آپ کا نیریٹیو ہی جو ہے اس پارٹی نے بدقسمتی سے جو کہ بہت عرصے حکمان بھی رہی اس نے گالی دینے کا ایک نیریٹیو بنا لیا ہے اسٹیبلش کا نام لے کے وہ فوج پر خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ووٹ کو اجلت دو کا نام لے کے سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس وقت سب ٹھیک ہو جاتا ہے جب یہ اختدار میں آجا ہے جب یہ اختدار میں نہ ہو تو ہر چیز غلط ہے پہنچ یہ ہے کہ آپ کے لیے ابباجان کو جیل میں چھوڑ کے آنا بڑا کٹھن تھا جالتازی کرنی آپ کے لیے بلکل کٹھن نہیں تھی آپ نے اربوں خربوں ڈالر کی لوٹ مارکی بلکل کٹھن نہیں تھی آپ نے ملک کو یرغمال بنا کے انٹرنیشنل ایجنسیز کے آگے ڈال دیا وہ بلکل کٹھن نہیں تھا عوام کے زندگی عذاب بنا کے رکھ دیا آپ نے وہ بلکل کٹھن نہیں تھا آج کے اپنی ذات پہ جب پڑی ہے تو وہ کٹھن ہو گیا ہے میری توقع یہ سمجھ سے باہر ہے آپ نے جیٹی روڈ پر ایک بچہ روندہ گیا تھا ان کے پروٹوکول کی گاڑی کے نیچے اس کے ماں باپ کبھی کوئی پرسانہ حال ہو یہ بلکل نہیں میں اس کیس کا کچھ نہیں ہوا میں اس ان کی ٹرین مارچ میں موجود تھا جب ٹرین کی چھت پہ بیٹھے ہوئے بچے گرے اور شہید ہو گئے اور انہوں نے مڑ کے پوچھا بھی نہیں اور ٹرین رکی بھی نہیں تھی میں موجود تھا اس ٹرین میں انہیں بالکل غرض نہیں تھی انہوں نے یہ بھی زہمت کی کہ بچوں سے کہتے ہیں کہ یار آپ نیچے اتنائیں ٹرین کے اندر بیٹھیں یہ تو سب کیڑے مکوڑوں کی طرح عوام کو انہوں نے ہمیشہ ٹریٹ کیا آج بھی ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ جو روئیہ ہیں یہ بہت ہی غیر مناسب ہیں دیکھیں آج پرائم میسٹر جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جا کے جواب دیں گے اب آپ کے روئیوں پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں آپ اچھی طرح بیہیو کریں گے تو حکومت بھی اور باقی لوگ بھی بیہیو کریں گے لیکن اگر آپ نے صحیح بیہیو نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بھی اس سے زیادہ برا رویہ اختیار کیا جائے گا اور سب سے بڑھ کر آپ قانون کے شکنجے میں آئے ہیں آپ بچ نہیں سکتے اب یہ شکنج کرنا بنتا نہیں ہے بلکہ صحیح ہوگا قانون کی بات ہو رہی ہے شاہزاد بن فاروقی صاحب اسی خبر کا دوسرا حصہ جس کا انتقاب ہم نے ڈان سے کیا ہے اینادھر ناب ریفرنس ان فیک اکاؤنٹس کیس فائلڈ اس حوالے سے کیا کہیں گے زرداری صاحب بھی جو ہیں معاملات میں کچھ پھسے ہوئے ہیں لیکن سب کیسے یہ ہے کہ پولٹسائز کیا جا رہا ہے ہمیں پولٹیکل وکٹم بنایا جا رہا ہے لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی طاقت کو اپنی حکومتی اختیار کو اپنی دولت بڑھانے کے لیے استعمال کیا اور اس کے بعد اس کے کانسیکوینسز کے طور پر چونکہ آج تک تو کسی نے پوچھا نہیں تھا اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں معاملات اب چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں اب فالودے والے کا اکاؤنٹ بھی ہے پاپڑ والے کا اکاؤنٹ بھی ہے اب آپ کو بینک مینجرز کی اس میں نظر آئے گی آپ کو ملی بگت نظر آئے گی آپ نے پورا بینکی اپنا خرید لیا آپ نے وہاں سے ایان علی کی ٹکٹیں بھی وہی سے خرید دیں اور ناشتہ بھی وہی سے منگوایا اور کپڑوں کے ڈرائی لیننگ بھی اسی اکاؤنٹ سے کروائی اب چیزوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پانچوہ ریفرنس ہے اس میں برائرات پہلی دفعہ یعنی اس کیس میں آسف علی زرداری جو سابق صدر ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کے لیے آج عبوری زبانت لینے کے لیے اسلام آباد عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے آج یقیناً وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کئی بیل کیلئے اپلائی کریں گے اور کل میرا خل نو تاریخ ہے تو کل وہ اس پیشی سے بچنے اس پر گرفتاری سے بچنے کے لیے آج انہوں نے زمانت لینی ہے اگر ان کو زمانت بوری مل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ معاملہ اسی طرح چلے گا لیکن نوٹ اپنے پاس کا بھی ہونا چاہیے نا فاروقی صاحب جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا وہ یہ نہیں کہتا ہے میں نے نہیں کیا وہ کہتا ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا سسٹم کی یہی تو خوبصیت صورتی ہے کہ ہم نے سسٹم کو بنایا اس طریقے سے ہے اور اس کو چلایا اس طریقے سے ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جو ہمارے برطانوی ہائی کمیشنر تھے واجد شمسل حسن انہوں نے وہ سارے کاغذات جو ثبوت تھے آپ کے خلاف فارن منی لانڈرنگ کے اور جو جائزات کی قریداری کے وہ نیکلس کے اور سر محل کے وہ دبے بھر کے ہمارے آنکھوں کے سامنے میں نے خود دیکھا ہے ٹی وی پہ گاڑی میں رکھے اپنی نگانی میں لے کے چلے گئے اور انہوں نے دریاہ برد کر دیا کسی نے کیا کر لیا اس کا آپ نے وہ بندیں بروا دیئے جو آپ کے خلاف گواہ تھے آپ کو کون پوچھ سکتا ہے آپ اس سسٹم کے مائی باپ ہیں آپ کو اگر کوئی آدمی آنکھ بھر کے بھی دیکھ لے تو اس کی تو آنکھیں نکلوا دینی چاہیئے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے خلاف نوٹسز جاری ہو رہے ہیں ہمارے ہاں تو ایسی رواج نہیں ہے لیکن اب یہ رواج پڑ گیا ہے تو اب لوگ آپ سے پوچھتے رہیں گے بھائی جان کہ یہ جائداد آپ نے کیسے بنائی یہ پیسے آنکھیں بھائی معاملات منتر کی انجام تک پہنچتا ہے شیخ صاحب ایڈ کر رہے ہیں کوئی سیکن کوئک لی گیجئے کوئک لی ایک بات کہتوں فارکو صاحب نے کہا کہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اس میں پکڑے گئے یہ حریشکور کمپنی جو ہے یہ پارک لین کی فرنٹ کمپنی تھی اور اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے سندھ میں ساف پانی کے ٹھیکے اس کمپنی کو دیئے گئے اس نے ایک جگہ بھی پلانٹ نہیں لگایا اور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے جو ہمارے پی ایس ڈی پی کے تھے پروینچل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیک اس کے پیسے اس کمپنی میں گئے اور وہاں سے پروجیک لگنے کے بجائے ان کے رتر ڈیرو اور جو بلاول ہاؤس کے جو خرچے ہیں وہ یہاں سے ہوتے تھے یہ سارے ڈاکومنٹیڈ پروفز ہیں اسی لئے کل سرداج صاحب کو بلائے گیا اس میں پھرد گیاں یہ نکل نہیں سکتے یہ بیسے تو شریف فیملی اور زرداری فیملی آپس میں آپ کو گتھم گتھا دکھائی دیتے ہیں میرے لوگ کتنے معصوم ہیں کہ برلاس انٹرنیشنل نام کی ایک کمپنی ہے دبائی میں جس کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ شریف فیملی کو بھی گئے ہیں اور ان کو بھی گئے ہیں وہاں بھی یہ ایک ہے ہمارے لئے یہ علاقہ لگا ہے بناول بھٹوزہ بڑے اچھے مقرر ہیں بڑے اچھی تقریریں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن تھر میں عوام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اس جانب وہ نہیں دیکھتے شاید قریب کی نظر جو ہے اس میں کچھ کمزوری نظر آتی ہے ہم یہاں پر اگلے خبر کی جانب چلیں گے اسی دعا کے ساتھ کے حکمران تہی پر تو عوام کا ضرور سوچیں تیسرے خبر ہے ناظرین انتخاب کیر اسامہ ایکسپریس سے ہم نے اور خبر ہے جی کہ چیف چیستر صاحب فرماتے ہیں کہ نجی سکول کا کاروبار نہیں چل رہا تو کوئی اور بزنس کر لیں پانچ پیسز سے زائد اضافہ فیسوں میں اس کے لیے لائسنس سرنڈر کر لیں احمد صغیر صاحب بہت اہم معاملہ ہے والدین ایسا لگتا ہے کہ یہ غمال بنے ہوئے ان سکولوں کے ہاتھوں اور یہ معاملہ اب ہم سپریم کورٹ میں تو دیکھتے ہیں لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ دونوں پارٹیز کے جانب سے کسی ایک پوائنٹ پر نہیں پہنچا جارہا کیا کہیں گے پچھلے چیف جسٹس نے کچھ فیصلے لیے تھے ساکم نصار نے اس اہم معاملے پر لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی ہوا میں اڑ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سکولوں کا بھی ایک بہت بڑا مافیا ہے جن کی چینز ہیں جن سکولوں کی ان چینز کو آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے وہ اپنی مرضی کی فیصلے رکھتے ہیں اپنی مرضی کی کتنی دفعہ دالتوں نے کہا کہ آپ تین مہینے کی فیصل نہ لیں پھر بھی لے لیتے ہیں میں ان کو بزاری تھی لو مہینے کی فیصل ہولڈ ہوئی تھی اب اکھٹی وہ بھیج دی ہیں پھر ان سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ لے ہی نہیں سکتے آپ کس طرح لے سکتے ہیں جب آپ نے چھٹیاں دی تو آپ کو لینے نہیں چاہیے انہوں نے کہا سسٹم میں نہیں چلتا پھر انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے وہ ایک ایک مہینے کی کر کے لے انہوں نے کہا ایسا ابھی کوئی سین نہیں ہے ہمارا پھر بھی سسٹم نے چلتا دیکھے نا کہاں کہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے سسٹم کے انظر کہاں کہاں معاملات ہیں خرابی کوئی ایک نہیں ہے ہمارے سسٹم میں بہت ساری خرابیاں ہیں گورنمنٹ یہی چاہ رہی ہے کہ اس خرابیوں کو دور کرے اور انہیں جگہ جگہ پہ مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایڈوکیشن جس ملک کے اندر ادول تو یہ ہے کہ ہماری ایڈوکیشن آپ لیٹریسی ریٹ اپنا اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہماری لیٹریسی ریٹ آرلیڈی جو ہے ہم نے ایم ڈی جی سائن کیے میں ملینئی ڈولپنٹ گول اس کے زیادہ پروینشن سبجیکٹ نہ دیا ایک تو انہوں نے جو ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جبکہ یہ ایم ڈی جی جو سائن کیے وہ وفاقی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے اچھا ان کو جواب دینا ہے جب جواب دینے ان سے جواب مانگا جاتا ہے وہ جواب دینے کے لیے جاتی ہے یہ آگے سے جواب بھی نہیں دیتے اچھا پھر اس کے بعد فیصے اتنی زیادہ کر دی ہیں انہوں نے کہ عام غریب اپنا بچہ وہ وہاں پہ داخل نہیں کرا سکتا اچھا اگر کسی نے جو خاص جو افورڈ کر سکتے ہیں جو انہوں نے بچے داخل کرائے ہوئے ہیں جو ہماری میڈل کلاس ہے جو اپنے سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو پیٹ کارٹ کے پیسے دیتی ہے پیٹ کارٹ کے پیسے دیتی ہے اچھا ان کے لیے مصیبت مجھے بتائیے ایک سرکاری آدم ہے اپنی بات کرتا ہوں مجھے اگر تین مہینے کی جب فیص دینی پڑے گی تو میں بلبلاؤٹ ہوں گا اس کی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ جو فیصوں بھی نکل جاتا ہے اوپر سے جو 5% کی ایک بات ہوتی ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ سرٹل انہوں نے انکریز کرنی ہے تو آپ ایک فیصد رکھ لیں اور اس فیصد سے اوپر آپ نہ جائیں اس کے اوپر بھی یہ لوگ مل مانیاں ہیں نا اپنی اپنی مل مانی ہم پیرنٹس کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ہم سٹیٹس کو کے چکر میں سکولوں کے ہاتھوں پسپے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم محول کی بھی بات کرتے ہیں کل بھی والدین نے بات کی کہ وہاں پر منشیات کی عادی ہو رہے ہیں بچے لیکن والدین آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا تھا یرغمال ہو گئے ہیں اور سرکاری سکولوں کی حالت بہت بری ہے وہاں غریب بھی نہیں غریب سے بھی نشلے درجے کا جو ہے نا لوگ وہ بچارے اپنے بچے بھیجتے ہیں کوئی متوسط طبقے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے کیونکہ وہاں مجموعی طور پر صورتحال بھی بہت خراب ہیں اس لئے وہ مجبور ہیں کہ کیا کریں اپنے بچوں کو سکول سے تو اٹھا نہیں سکتے تو وہ اٹھا کے پرائیوٹ سکولوں میں ڈالتے ہیں وہاں یرغمال بن جاتے ہیں اب بچے کی تعلیم شروع ہو گئی ہے اب آپ اس کے ایک سال دو سال چار سال کیسے ضائع کریں اور یہ ان کی بدماشی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ہم فیش نہیں دے سکتے وہ آپ کو سکول ڈسچارڈ سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ آپ کہیں آگے آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے یعنی آپ اتنی بلیک میلنگ میں آگے ہیں پچھلے چیف جسٹس صاحب نے بہت کوشش کی یہ چیف جسٹس صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں خیال ہے کہ اس میں ایک ہمیں سوشل پریشر بھی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے ہر کام حکومت اور اداروں کے ساتھ ساتھ عوام اور والدین جو ہیں وہ بھی ساتھ کھڑے ہوں تو یہ مسئلہ حال ہوگا لیکن جہاں پر ہم یقصہ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں پر فیسوں کا بھی تو کوئی ایک تیہ کر لینی چاہیے نا لیمشیت صاحب اس سے زیادہ فیسوں اتنی بری حالت ہے کہ ہم میڈیا کے لوگ بھی بات نہیں کر سکتے وہ اس لیے کہ یہ میڈیا میں ان کی بہت بڑی انویسمنٹ ہے ان کے اخبار ہیں ان کے ادارے ہیں ان کے ٹی وی چینل ہیں میڈیا نے ہم نے نوکری نہیں کرنی کیا ہم بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے کیا بات کرنی ہے یہ تو بہت بڑا مافیا بن گیا ہے یہ دو سال سے تو انہوں نے سپریم کورٹ کو آگے لگایا ہے وہ ان کے بات ہی نہیں مان کے دے رہے ہیں اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ طاقت کیا ہوگی اس کی عدالتی معاملات پر بات ہو رہی ہے تو ایک اور اہم معاملہ جو ہے اس پر بات کریں گے اس یہ خبر کا دوسرا حصہ ہے انتقاب کے رزنامہ نوائے وقت سے ہم نے خلاف زابطہ تقروریاں بابر قورت کی آدم گرفتاری سپریم کورٹ برہم نظر آتی ہے جو اس سکرزہ گلانی کو منظم نہ بنانے پر بھی جواب طلب کیا گیا ہے فاروقی صاحب میں چاہوں گے اس پر آپ اپنی رائے دیں اور ساتھی ساتھ چیف جیسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ پہلے گاریاں دو بعد میں معافی معاملے ایک اور معاملے میں انہوں نے گئے بھی کہا یہ قصور کا کیس ہے جو قصور کے صاحب کا احمد نے ہے شیخ وسیم صاحب ان کو عدلیہ کے خلاف نعرے بازی کرنے پر سزا دی گئی تھی اور وہ اتنے برے الفاظ ہیں کہ وہ کہیں کوئی بیان بھی نہیں کیا جا سکتے چھ مہنے کی سزا تھی اپیلو میں آئی کورٹ میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے ظاہر میں شروع معافی مانگ لی اس کے نتیجے میں عدالت نے رحم کیا اور انہوں نے ایک مہنے کی سزا دی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سزا کم ہو جائے تو یہ ممکن نہیں اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ کو احساس ہونا چاہیے بالخصوص اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے ایک ایسی بات کرتا ہوں جس کی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا تو مجھے شرم آنی چاہیے اگر ایک ایمینے ہے لاکھوں عوام کا ووٹ لے کے وہ آتا ہے وہ پڑا لکھا آدنی ہے اس کو یہ سمجھ ہونی چاہیے یہ تمیز ہونی چاہیے کہ میں نے کس کے بارے میں بات کیسے کرنی ہے اور یقیناً یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم نے کہاں کھڑے ہوکے کس کے بارے میں کیسے بات کرنی ہے لیکن فرین بن گیا ہے نا پہلے غلط بولتے ہیں پھر معافی مانگ لیتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ وہ تو عدالتیں چونکہ ایک شو کر رہی تھی گریز شو کر رہی تھی کہ چلیں کوئی بات نہیں آپ نے معافی مانگ لی ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہ تو جب آپ کو سزا ملتی ہے تو پھر آپ کی چیزیں نکلتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جو بلاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے آپ کو یہ جب آپ نے باتیں چھوڑی ہیں تو اس کے بعد معاملات چھیک ہوئے ہیں جہاں تک دوسرے کیس کا تعلق ہے تو بابر غوری صاحب ادھر کہیں امریکہ میں موجود ہیں وہ وہاں پہ ایک جگہ پہ میں نے ان کو دیکھا بھی ہے کسی تقریب میں اس کو گرفتار کرنے میں ظاہر بن وہاں کی مطلقہ جو کراچی کی نیب ہے دیکھئے جب بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ منی لانڈرنگ کا کیس یا جالی ایکاؤنٹس کا کیس آپ نے نیب کراچی سے اٹھا کے تو پنڈی کیوں شفٹ کر دیا تو وہ اس لیے کر دیا کہ جو وہاں کا نیب ہے وہاں کی جو افسران ہیں وہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے اسی وجہ سے یہ کل عدالت کو کہنا پڑا کہ آپ نے انٹرپول سے رافتہ کیا تو اپنے افسر صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہم ایسی ایل میں نام دلوارے ہیں تو جائی صاحب نے پوچھا بھائی آپ کو انٹرپول اور ایسی ایل میں فرق نہیں پتا ہے یہ معاملات ہیں نا سنگر یہاں پر ہمیں اگلے موضوع کی جانے بڑھنا ہے انتخاب کے روزنامہ نئی بات سے اور خبر ہے کہ جی پاکستان کی ایران کے ساتھ گیس لائن منصوبہ مکمل کرنے میں دلچسپی امریکہ یورپی کاؤنسل اور دیگر فورمز کو کانونی آداش پھیجنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے زفر میبوش شیخ صاحب اہم معاملہ پاکستان ایران گیس پائیس لائن منصوبہ اور اس میں بہتری کی اشار نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی دلچسپی زاہر کیا کر رہے ہیں جلدی سے دو باتیں کروں گا ایک تو یہ کہ اس منصوبے کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں گیس کی قلت ہے ہماری ضخائط پہلے سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں ابھی نئے ڈسکوریز ہوئی نہیں ہیں لیکن ہم اس کی توقع کر رہے ہیں لیکن ڈسکوریز ہوئی جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں انرجی کی ضرورت پڑے گی خاص طور پر اس ماحول میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ جلد ہی ترقی کی جانب جائے گا تو ہمیں بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوگی ایران سے ہمیں وہ جو پرائیس ہم نے تحقیق تھی اس پہ بھی ہم ریجو شیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پرائیس جو ہے وہ ایسی نہیں تھی اور اب اس وقت ایران کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کے جو پینڈنگ میں اور التوا میں پڑے ہوئے منصوبے ہیں پاکستان کے ساتھ اس کو وہ جاری کریں کل میں دیکھ رہا تھا میرے پاس ویڈیو آئی بلوچستان سے ہزاروں گاڑیاں اور لاکھوں موٹر سائیکلیں وہاں سے پیٹرول جو ہے وہ لالا کے جو ہے وہ یہاں بیچ رہے ہیں خیر یہ لوگوں کو جب روزگار نہ ہو تو وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا فاروقی صاحب پاکستان ایران تعلقات جو ہیں بہتری کے جانب بہت بہتری کے جانب بھی جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے وزید بھی کیا اور اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے وزارت خارجہ کو اہداع کیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی تناؤ ہے تو اس کو بھی ختم کیا جائے اور آپس میں تعلقات قریب کیے جائے میری ناکت سمجھ کے مطابق اس وقت ایک میجر فارن پالیسی میں شفٹ آ رہی ہے ہمارے اور یہ جو ایران کے ساتھ معاملات ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا جو گیس پائپ لینڈ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اسی کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ فالو اپ ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہم نے اپنی فارن پالیسی اس کو سینٹر رکھ کے چلاتے رہے ہیں اب ہم چین کے ساتھ اس خطے کے لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر رہے ہیں لوگ ایسٹ کی پالیسی پر کاربند ہیں یہ تو امریکہ صاحب کا نظریہ بھی ہے وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں کہ قریب ممالک سے اسی خطے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس لئے میرے خیال میں ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں فارن پالیسی شفٹ ہے مسجد صاحب جی ہے فارن پالیسی شفٹ کی ضرورت بھی ہے ضرورت بھی ہے دوسرا میں بات کروں گا تھوڑا سا شیخ صاحب نے کہا کل ہی ہمارے ایک بہت بڑی خبر تھی چل رہی تھی وہ یہ کہ جامشوروں کے اندر جو ہے گیس کی کافی بڑا زخیرہ نکلا ہے اچھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ اور جگہوں پر بھی جو ہے وہ معاملات ہیں تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری اپنی گیس اور جو ایران سے جو گیس پائپ لائن ہے چونکہ یہ کبھی آئی پی آئی ہوتی تھی اب صرف یہ آئی پی بن گئی ہے تو یہ جیسے ہی پاکستان میں آتی ہے تو اس سے ہماری جو ضروریات ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور یہ ہماری دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں دنیا میں نہ ہی کوئی حتمی آپ کا دشمن ہوتا ہے نہ دوست ہوتا ہے سپیشلی ملکوں کے لیول پہ جو ہے سو ملکوں نے اپنے معاملات اپنے انٹرنس کے حساب سے دیکھنے ہوتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ملک کا اپنے لوگوں کا انٹرنس سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے لے رہی ہیں ناظرین پانچوں اور آپ کی ٹاپک پروگرام میں ہم شامل کریں گے دخاب کے روزامت جنگ سے اہم اور حساس معاملہ ہے جو پاکستانی لڑکیوں کی سمگلنگ کے معاملات اٹھے ہیں اس حوالے سے چین نے پاکستانی لڑکیوں کی سمگلنگ کا نوٹس لے لیا ہے تحقیقات کے لئے پاکستانی اداروں سے انہوں نے تعاون کا اعلان بھی کیا ہے زفر مہینو شیخ صاحب ایک اہم معاملہ بہت قبریں آنا شروع ہوئی کہ پاکستانی لڑکیوں کی چینی باشندوں سے شادی ہو رہی ہے اور ابھی ایک سکیم کی صورت اختیار کر گئے دیکھیں ابھی تو اس کی تفصیلات آنی باقی ہیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے اور اس میں اصل مقاصد کچھ اور تھے اور بظاہر انہوں نے کچھ اور کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیجے جناب آپ تو ویسے ہی بہت اچھے ہیں چینی اور پاکستان دوست دوست ہیں اگر آپ نے ہمارا دین بھی قبول کر لیا ہے تو ہم نے کیا اعتراض ہے اچھا اس طرح کی چیزیں ظاہرہ جلدی سے دھوکے میں پڑ جاتی ہیں لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ خود چائنیس گورنمنٹ نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے وہ پاکستانی آثورٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے کاؤپریٹ کریں گے اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کے پھر جو تفصیلات آئیں گی وہ ہم اپنے ناظرین کو انشاءاللہ اس سے آگاہ کریں گی کہ اصل مسئلہ ہے کیا دکھر سیرگیہ پاروکی صاحب کیا کہیں گے اس معاملے پر چین بھی تعاون کرنے کو تیار ہے لیکن ایک دم سے کیسے شروع ہو جاتا ہے کہ بغیر کسی نو سی کے کہ آپ غیر ملکی باشندوں سے شادیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں بتا چلتا ہے وہ تو دھوکہ تھا اور سمگنگ کا معاملہ تھا اچھے اور برے لوگ تو ہر معاشرے اور ہر سوسائیٹی کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور چین کے حوالے سے جو ایک ہمارا پرسپشن بنا ہویا ہے کہ دوست ملک ہے ہماری امالیہ سینچی اور شہر سمیٹھی دوستی ہے تو اس کے بارے میں یہ تصبر کر لینا کہ اس کے سارے لوگ ایک جیسے ہوں گے وہ ممکن نہیں ہے ہمیں اس کو انسانی فطرت کے خلاف سے دیئے ہمیں دیکھوال کر چلنا ہے ان کے ساتھ مراسم آگے بڑھانے کا یہ جو شادی والا معاملہ ہے یا کلچرل ایک دوسرے کے کلچر سے آگا ہی یا اس کے ساتھ شامل ہونا ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس کو رجمی طور پر نہیں لینا چاہیے میرا خیال ہے اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے اور قوانین بنانے چاہیے اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے شادی کا کیا طریقہ کار ہوگا بلکہ ٹھیک ہوئی ہے احمد صغیر صاحب گروہ بھی گرفتار ہوا ہے جو کہ ایسے کاموں میں انوارک تھا اور اس میں میریج بیوروز کا بڑا ہاتھ ہے اس کی بڑا یہ ہے کہ کچھ میریج بیوروز ایسے ہیں گورنمنٹ نے کہا بھی ہے فائے اور باقیدہ میریج بیوروز کو جو ہے انہوں نے اس میں شامل ترتیش بھی گیا ہے سو میریج بیوروز جو ہے وہ باقیدہ رشتے لے کے آتے تھے وہ اس کے اندر لاہور کا کسی پولیس والے کا بیٹا بھی بیچ میں انوارک ہے اس کا باقیدہ نام لیا جا رہا ہے سو کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر میریج بیوروز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی جو ہے وہ وہاں پہ کرائم کی ماجگاہیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بہت سارے اور معاملات ہو رہے ہیں چونکہ ہمارے ہاں لوکلی بھی بہت سارے ایک سارٹس کیے جا رہے ہیں بچیوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک نیا سکیم آگیا اور چینی وزارت خارجوں نے بھی کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی اداروں کے ہاتھوں بے وکوف نہ بنیں اور اس طرح کی جزباتی فیصلے نہ کریں اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تعاون بھی کیا جا رہا ہے پاکستانی اداروں سے انہوں نے تعاون کا بھی اعلان کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ پانچ میچوں کی سیریز کا پہلا بندے جو ہے وہ آج کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم موجود ہے انگلینڈ میں فاروقی صاحب کو اکھلی رائے دیجئے کا کیا ایکسپیکٹیشنز اپنی ٹیم سے میری پورے دورے کے حوالے سے توقع یہ ہے جی کہ یہ جو پانچ انگلینڈ نمبر ون ٹیم میچ وقت ون بے میں تو اس سے ہم سیریز جیت نہیں شکتے میرے خواہش یہ ہے کہ ہم ٹو آپ ایکسپیکٹیشنز لو رکھ رہے ہیں میری ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ ٹو تھری یا وان فور یہ ہو جائے موضوع شہزار صاحب ہی جانے بڑھیں گے ناظرین ان سے پوچھیں کس موضوع پر آج انہوں نے کہا موضوع آج سب سے اہم جو تھا وان سیریزیمیا دے تھا میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ پچھلے کئی دہائیوں سے ہماری جو اکانومی تھی خاص کا پچھلے داس سال سے اس کو سیریزیمیا ہو گیا تھا اب موجود حکومت نے وزارت خزانہ نے ایم آس نے اس کو ایک بلڑی کی بوٹر لگائی ہے امرجنسی میں اللہ کرے اب اسے اڑ جائے اور اس کی صحیح تنرستی ہو جائے اور اس کو صحیح خون ملنا چروہ جائے پوری ہماری وزارت خزانہ سے لے کے پوری حکومت کا اس وقت سب سے جو بڑا زور ہے وہ اسی پہ ہے کہ ایکانومی کو اپلیفٹ کیا جائے یعنی امرجنسی نافذ کی ہوئی ہے امرجنسی ہسپیٹرز میں ایکانومی یقین اپلیفٹ ہو کی انشاءاللہ ایسے فیسے کیے جارہے ہیں لیکن ورلد تلسیمیہ ڈے کے حوالے سے آپ کو یہی پیغام دیں گے کہ کوئی بھی جو نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے جوڑوں کا تلسیمیہ ٹیسٹ پہنے ضرور کرا لیں اور زیادہ سے زیادہ آج بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ ایسے چھوٹے بچے چونکہ دنیا میں بیماری کے ساتھ آتے ہیں ان کا علاج ممکن ہو سکے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام زفر محمود شیخ صاحب شہزاد اندور فاروقی صاحب احمد صاحب شہزاد صاحب اور پولی ٹیم کا بہت شکریہ ناظرین آپ کو ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں تب تک لیے اللہ حافظ